موسیقی الحمدللہ والسلام ولسلام علی رسول محمد وعیل آلہ واسخابہ واطبائی اجماعین آج کل عمومی طور پر سوشل میڈیا کے اوپر ایک مسئلہ دیکھا جاتا ہے اور عام طور پر اس کو بڑا وائرل بھی کیا جاتا ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ بیوی کا اپنے نام کے ساتھ شہر کا نام لکھوانا چاہے وہ آئی ڈی کارڈ میں ہو چاہے وہی سے ہی بلانے کے لیے ہو یا دوسرے ڈاکومنٹس کے اندر ہو یہ ناجائز اور حرام ہے یہ گناہ ہے اس طرح کی باتیں وائرل کی جا رہی ہیں تو یہ یاد رکھئے کہ ہر کام جو انسان کی سمجھ کے موافق نہ ہو اور وہ ناجائز ہو ایسا ممکن نہیں کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو انسان کی سمجھ میں تو نہیں آتے اور وہ اس کو اپنے نفس کے اعتبار سے اپنے ذات کے اعتبار سے سمجھتے ہیں کہ یہ ناجائز ہیں جبکہ حقیقت کے اندر وہ ناجائز نہیں ہوتا اب یہی مسئلہ اسی مسئلہ کو لے لیجیے کہ جن لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ بات ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے قرآن پڑھا ہے ہم نے حدیث پڑھ یہ وہاں پہ تو اس طرح لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی شخص اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کا نام اپنے نام کے ساتھ لکھائے گا تو اس کی ولدیہ چینج ہو جائے گی حالانکہ ان لوگوں کے یہ سوچنا چاہیے کہ جب ایک خاتون نکاح سے پہلی تھی وہ اپنے باپ کا نام لکھاتی تھی اپنی شناخت کے لیے وہ ایک خاتون جب ایک شہر والی ہو جاتی ہے اس کا نکاح ہو جاتا ہے شادی ہو جاتی ہے تو نکاح کے بعد زہر وہ اپنے باپ کا نام لکھاتی ہے بلکہ اس کے ایڈی کارڈ کے خانے کے اندر والد کی جگہ شہر کا نام آ جاتا ہے کہ فلان اس کے شہر ہے تو اس کو یہ کہہ دینا کہ یہ اپنے نام کے اندر تبدیلی کر رہی ہے یہ اپنے باپ کا نام تبدیل کر رہی ہے یہ صراحتاً بے وکوفی اور جہالت ہے اس طرح کی بات کرنا یہ کیوں کا درست ہو سکتا ہے جبکہ نظر بھی آ رہا ہے کہ شہر کا نام لکھا جاتا ہے اور شہر شہر ہوتا ہے باپ تو نوان نہیں سکتا ہے اور استدلال کسی کیا جاتا ہے قرآن کی ان آیات مبارکہ سے فرمایا اب ایسے لاپالک بچے کہ جن کے والد نہیں دنیا کے اندر یتیم تھے کسی اور نے اس کو لے پالک پلے لیے اس نے ایڈاب کر لیا اپنے لیے ان کے بچے نہیں تھے وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا کوئی بچہ ہو ہمارے گھر کے اندر وہ کسی کا بچہ اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اب وہ اس کے لے پالک بچے ہیں یا اس کے مو بولے بیٹے جس کو کہا جاتے ہیں وہ والے ہیں لیکن مو بولا بیٹا یاد رکھی مو بولا بیٹا وہ حقیقی بیٹا نہیں مان جاتا یہی وجہ ہے کہ والد کا نام اٹھا کے اپنا نام لکھ دینا اس کی جگہ یہ بھی ناجائز اور گناہ ہے اور ایسے ہی وراست کے اندر اس کو مکمل حق دار سمجھنا یہ بھی ناجائز اور گناہ ہے اگر اس بندے کے جس نے اس بچے کو ایڈاب کیا ہے اور اس نے اس کو اپنا مو بولا بیٹا بنایا ہے اور اس کو اپنے پاس پرورش کی ہے اس کی اب اس کے علاوہ اگر اس کے کوئی اور وارث ہیں اپنے علاوہ اس بچے کے علاوہ اگر کوئی اس کو اور وارث ہیں یہ بچہ تو وارث بن نہیں سکتا اور ان کا حق مار کے اس کو دے رہا ہے ہاں اگر اپنی زندگی کے اندر اس کے لئے وسیعت کر جاتے ہیں کیونکہ وہ غیر ہے غیر کے لئے وسیعت ہو سکتی ہے اور دوسرا یا پھر یہ ہے کہ اس کو زندگی کے اندر حبہ کر جاتا ہے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا لیکن یہ کہنا ہے کہ بیوی اپنے ان شوہر کا نام اپنے ساتھ نہیں لگا سکتی یہ بالکل ہماکت ہے یہ غلط باتیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لا ترغبو عن آبائکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ تم اپنے والدوں سے بیرغبتی مخت اختیار کرو اور جو بندہ بھی اپنے باپ سے بیرغبتی اختیار کرتا ہے فرمایا کہ فوہ کفرن یہ تو کفر ہے بیرغبتی کا معنی یہ ہے کہ اپنے باپ کا نام ہڑا کر دوسرے کا نام لگا دیں اور باپ اپنا کچھ ہے اس کے باپ کا نام جیسے محمد ہے اور وہ اپنے باپ کا نام احمد بندہ دیتا ہے وہ کسی اور کا نام بتا دیتا ہے تو یہ چیز ایسی ہے کہ جوش کے ناجائز اور حرام ہے اور اسی طرح تیسری روایہ جس سے استدلال کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے مَنِدَّا إِلَا غَيْرِ عَبِيْهِ وَوَيَا لَمُ أَنَّهُ غَيْرُ عَبِيْهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامُ کہ جو کسی دوسرے بچے کو اس کے باپ کے علاوہ کسی اور کے باپ کسی اور کے نام سے پکارتے ہیں اگر کسی شک کا نام زید بن محمد ہے اگر زید بن اس کو احمد کہتا ہے جانوج کی یہ کہتے ہیں جبکہ معلوم بھی ہے کہ وہ اس کا باپ نہیں ہے لیکن اس کے باوجود اس کو اس کے نام سے پکارتے ہیں تو فرمایا فَالجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامُ تو یہ بخاری مسلم کی روایت ہیں اس سے استدلال کر کے یہ کہہ دینا کہ جس طرح یہ واری چیز ناجائز ہے اسی طرح بیوی کے لیے اپنے شوہر کا نام لگانا یہ بھی ناجائز اور حرام ہے یہ بلکل خلط بات ہے اس لیے کہ یہاں تو بات ہو رہی ہے قرآن کے اندر بھی حدیث مبارکہ کے اندر بھی ولدیت کو تبدیل کرنے کی جبکہ وہاں پر ولدیت تبدیل نہیں ہوتی وہاں پر تو زوجیت کی ایک شناحت بن جاتی اور پھر اس سے ایک اور استدلال کیا جاتے ہیں استدلال یہ کیا جاتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطاہرات کی تعداد بڑی ہے اور اس کے استدلال کر کے یہ کہا جاتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطاہرات نے جب نام نہیں لگایا تو آج کی خواتین کون ہوتی ہیں اپنے شوہر کے نام اپنے ساتھ لگانے کی تو یہ یاد رکھی یہ کوئی استدلال نہیں بن سکتا یہ بلکل ایسی چیز ہے ہماکت والی چیز ہے جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے ہاں اگر ایک صورت ہے کہ جہاں پر بیوی اپنے شوہر کا نام نہ لگائے تو بہتر ہے وہ اس صورت کے اندر جب اس کا نصب مشتبہ ہو جائے اس کا یہ معلوم نہ ہو کہ اس کا باپ کون سے ہے معلوم نہیں ہو رہا پھر لوگ اگر باپ کے نام شوہر کے نام سے ہی اس کے باپ کا نام کو پکارنا شروع کر دیں تو یہ اس وقت ناجائز کا ہوگا جو گناہ ہوگا اس کو بدلنا ضروری ہوتا ہے اس لیے اس عورت کو اپنے شوہر کا نام اپنے نام کے ساتھ لگانے کی اجازت نہیں ہوگی اس کے علاوہ جتنی میں صورتیں بنتی ہیں کوئی بھی عورت اپنے نام کے ساتھ اپنے شوہر کا نام لگا سکتی ہے تو لگانے کے لیے ظاہر ہے اس کا مقصد وہ تو اس کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے وہ ہے اپنی شناخت اور یہ بتانا کہ یہ میرے شوہر ہیں یہ تو نہیں بتاتی کہ یہ میرا باپ ہے تو اس لیے تو اس لیے کوشش یہ کی جائیں کہ ایسی باتوں سے گریز کی جائیں اور ہمارے معاشر کے اندر یہ عام بات چلتی ہے کہ جی کوئی بھی عورت اپنے شوہر کا نام اپنے ساتھ لگا دیکھتے ہیں وہ ہو اس نے تو بڑا گناہ کر دی ہے اس نے تو بڑا جرم کر دی ہے تو یاد رکھی ایسا جرم نہیں ہوتا ہے جب اس کا نام لگانے میں اگر آپ کو اتنا ہی آر محسوس ہوتا ہے تو نکا 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 نامی کے اندر اس کے شوہر کا نام کیوں لکھا جاتا ہے وہاں بب اس کو کار دینا چاہیے پھر کیوں اس کے نام کے ساتھ منصوب ہو رہی ہے اب اس کی وجہ سے نصب تو نہیں بدلتا ہے نصب تو اس کا وہی ہے جب اس کے باپ کا نام پوچھے دی تو وہ باپ کا نام وہ ہمیشہ اپنے باپ کا ہی نام بتائے گی شوہر کا نام اپنے باپ کے نام کی جگہ نہیں لگا سکتی اور باپ کے نام کی جگہ اپنے شوہر کا نام نہیں لگا سکتی یہ نہیں کہہ سکتی کہ میرا باپ فنا ہے جبکہ وہ اس کا شوہر ہے اور یہ بھی نہیں کہہ سکتی شوہر کو وہ یہ کہہ دے یہ میرا باپ ہے اس طرح کی بات کرنا یہ بالکل گناہ ہے اور یہ غلط ہے ہاں اگر وہ جان بجھ کے ایسا کرتی ہے اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میرا نصب مشتبہ ہے لہٰذا میرے شوہر کوئی باپ سمنا شروع کر دی اس وقت یہ ناجائز ہوگا اس سے کوشش یہ کی جائے ایسی باتیں جو معاشر کے اندر پھیلتی ہیں اور اخواتین اس کے اوپر پریشان بھی ہوتی ہیں اور بار بار یہ سوال بھی کی جاتے ہیں کہ ایسا کرنا آئے درست ہے یا نہیں تو میں نے آرچ کیا کہ جہاں جہاں پر یہ قرآن کی آیتوں سے استلال کیا جاتا ہے تو وہاں پر اس آیتوں سے مراد وہ باپ والا نصب تبدیل کرنا یا باپ کے علاوہ کسی اور کو باپ بنا کر پیش کرنا یہ والی بات ہے حدیث مبارکہ کے اندر بھی جو چیز ہیں وہ باپ کے علاوہ کسی اور کو باپ بنا کر اپنے باپ کو چھوڑ کر کسی اور کو باپ کو پکار لینا یہ والی چیز ایسی ہے جو کہ ناجائز اور حرام ہے اس چیز سے بچنے کی ضرورت ہے ایسے ہی کئی ساری ایسے مارشے کے اندر بہت اور بہت ساری باتیں پھیل جاتی ہیں تو یہ یاد رکھیں سوشل میڈیا کے اندر اس طرح کی باتیں جب بھی پھیلیں تو آپ سے گزارش یہی ہے کہ آپ نے علماء سے رجوع کیا جائے اور اس کے مطلع حقائق جانے جائے جب تک ہم حقائق کے اوپر نہیں جائیں گے حقائق کو جانے کی کوشش نہیں کریں گے تو اس طرح جہالت کے اندر ایک دوسرے کی بات کو پھیلانے کرنا تو یاد رکھیں یہ بالکل گناہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا من قدی بھا علیہ متعامدن فل یتبہو اما قدو من انار کہ جو میرے اوپر جان ووچ کے جھوٹ بانتے ہیں تو اس کو چاہیے اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا دیں اور نبی علیہ السلام کے اوپر جھوٹ باننا یہ تو اپنے آپ کو جہنم کے اندر ڈالنے والی بات ہے اور دوسری بات کہ نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ جس نے کسی بات کو پھیلانا بغیر تحقیق کے اور بغیر تحقیق کے اس کو آگے پھیلا دیا تو اس نے بھی ایک گناہ کیا جو اتنے جھوٹ بولا ہے لہٰذا اس جھوٹ سے بچنے سے کوشش کرنی چاہیے اور بغیر تحقیق کے کسی بات کو آگے پھیلانا اور اس کے بعد اس کو دوسروں پر عمل کرانا اور دوسروں کو اس کو پر ملامت کرنا یہ سارے کے ساری چیزیں ایسی ہیں جو بزاتے خود ایک ناجائد پر گناہ کا کام آتا ہے اگر کسی نے نصب نہیں بھی تبدیر کیا اپنی زوجیت کے ساتھ اس نے شراخت بنا لی ہے تو اس کے اوپر بھی پھر آگے مزید مختلف قسم کی باتیں کر دینا یہ بھی غلط ہے ناجائد ہے اس سے بچنے کی کوشش کی جائے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی باتوں کو سمجھنے اور اس کو پر عمل کرنے کی توفیق تعالیٰ فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین